السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ تیمم کرنے کا کیا طریقہ ہے دلیل کی روشن میں بتائیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تیمم کہتے کسے ہیں تو تیمم کہتے ہیں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو یعنی جب کوئی انسان غسل یا وضوح کرنا چاہے اور اسے پانی نہ ملے یعنی اس کے پاس پانی موجود نہ ہو یا پانی تو اس کے پاس موجود ہو لیکن وہ اس پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو یعنی وہ مریض ہو یا بیمار ہو یا اسے زخم لگی ہو یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو ایسی سچیشن ہو جس میں انسان پانی استعمال نہیں کر پا رہا یا اس کے پاس پانی نہ ہو تو وہ ان سب کنڈیشن کے اندر آگ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو وضوح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ پانی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کام کرے گا اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے گسل کرنا ہو اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ تیمم کام کرے گا تو اب بات کرتے ہیں تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی تیمم کس طریقے سے کرتے ہیں تو اس بارے میں جو ہم حدیث ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 338 کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا طریقہ پوچھا نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھر ان پر پھوکا اور ان سے اپنے چہرے کا مسا کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا گھٹوں تک مسا کیا اس حدیث سے معلوم پڑا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے یعنی جب بھی کوئی انسان وضو کرنا چاہے اور اسے پانی نہ ملے یا غسل کرنا چاہے اور اسے پانی نہ ملے یا وہ کسی بھی حالت میں ہو پانے کا استعمال اگر وہ نہیں کر پا رہا تو وہ تیمم کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھیں پر ان ہاتھوں کو ملے یعنی جتنا حصہ وہ وضو کے اندر دھوتے ہیں اپنے چہرے کا اتنے حصے پر وہ ملے اور پھر انہی دونوں ہاتھوں کو وہ پہلے سیدھے ہاتھ کا مسا اور پھر دوسرا ہاتھ کا مسا کرنے یہ اس کا تیمم ہو جائے گا یہ وہ طریقہ جو نبیل اسلام نے صحابی رسول کو سکھایا تھا بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ چہرے کا مسا کرنے کے بعد پھر وہ پورا پورا ہاتھوں کا کونیوں تک اور کندل تک مسا کرتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے جو ثابت ہے نبیل اسلام کا صحیح کول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک ان کا مسا کرنے کے لئے کہا صحابی رسول کو اب یہ جواب تو تھا تیمم اور اس کا طریقہ کے بارے میں اب آتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو بہت سے لوگ تیمم کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسے جو سوال کرتے ہیں کہ تیمم کن کن چیزوں سے توٹ جاتا ہے دیکھیں میرے بھائی جن چیزوں سے وضو توٹ جاتا ہے نا ان ساری چیزوں سے تیمم توٹ جاتا ہے اور وضو کن چیزوں سے توٹتا ہے اس کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے جس میں پانچ اچھے چیزیں ہیں جن سے وضو توٹ جاتا ہے جو حدیث سے ثابت ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ تیمم کن کن چیزوں سے توٹتا ہے وہ سیم چیزیں ہیں جن سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا نا چاہے وہ ہوا خارج ہو چاہے وہ لیٹ کر سونا ہو یا اموٹ کا گوش کھانا ہو تو سیم ان چیزوں سے آپ کا تیمون توڑ جائے گا اسی طرح وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک تیمون سے کتنی نمازیں پڑ سکتے ہیں تو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں جتنی نمازیں آپ ایک وضو سے پڑ سکتے ہیں نا تو اتنی نمازیں آپ ایک تیمون سے پڑ سکتے ہیں یعنی اگر کہ شخص نے وضو کر آئے زہر کی نماز کے لیے اور اس کا وضو نہیں توڑتا اثر تک تو اثر کی نماز بھی اس وضو سے پڑ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کہ شخص نے زہر کی نماز کے لیے تیمون کر آئے اس سے پانی نہیں ملا چاہے وہ وضو کی لیے کر آئے چاہے وہ گوسل کی وجہ سے کرا اب اس نے زہر کی نماز پڑ لی اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی حاصل پیش نہیں ہوتا جو وضو توڑ دیتا ہے تو اس کا تیمون برقرار رہتا ہے اسی تیمون سے وہ اثر کی نماز پڑ سکتا ہے یا چاہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے پاک مٹی سے تیمون لیکن اگر اسے اس دوران یعنی زہر کی نماز کے لیے اس نے تیمون کرا لیکن اثر کی نماز سے پہلے اسے پانی مل جاتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ وضو کر کے اگر اس نے وضو کی وجہ سے تیمون کر آئے تھا وضو کر کے نماز پڑے گا اثر کی اور اگر وہ ناپاک تھا اس نے گسل کی وجہ سے تیمون کر آئے تھا پانی نہ ملنے پر اور اسے اثر کی نماز سے پہلے پانی مل جاتا ہے تو پھر وہ گسل کر کے اثر کی نماز پڑے گا تو اس کا تیمون بھتم ہو جائے گا پانی ملتے ہی اسے واجب ہے کہ وضو یہ گسل کر کے اثر کی نماز پڑے لیکن اگر پانی نہیں ملتا وہ ہی کنڈیشن ہے اور اس کا تیمون نہیں توٹتا ہے یعنی جو چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں وہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس کا تیم و برکار رہتا ہے وہ اس سے اثر کی نماز پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے آگے آجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں